اسلام علیکم آج یکم مارچ ہے پچھلے چند دنوں سے یہاں پہ موسم بہت زیادہ خراب ہے برہباری کا ایک طوفان ہے جو کبھی تھمتا ہے اور کبھی پھر شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ جو یاہبستہ ہوائے ہیں وہ بوسم کو مزید خراب کر رہی ہیں یہاں کہ موسم اور حالات کو مدے نظر رکھتے ہوئے اگلے چھے یا سات اپنوں تک پیمنکاری کا کوئی کام باہر نہیں کیا جا سکتا تو ان سب چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا ہے کہ اس دوران میں ایک تو اپنے بغیچے میں لگے ہوئے تمام درختوں سے انفرادی طور پر روشنا شکرا دوں کہ کونسا درخت کہاں لگا ہوئے ہیں اس پر کتنے پیون ہیں اور ان کی کیا آلد ہے اب چونکہ درخت جو ہے وہ ٹونڈ منڈ ہیں ان کے ساتھ کوئی پتے نہیں ہیں اس لیے ہر چیز کو دیکھنا وہ نسبتاً بہت زیادہ آسان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں پیمنکاری کے بارے میں کچھ بنیادی چیزوں کا تذکرہ کرتا چلوں گا جس سے آپ سب حضرات کو سمجھنے میں مزید آسانی ہوگی کہ پیمنکاری کیا ہے اس کی تعریف کیا ہے پیمنکاری کس کو کہتے ہیں یہ کیوں کی جاتی ہے اس کے پوائد کیا ہے تو ان سب چیزوں کا آلہ کہ میں نے اپنے چند ابتدائی جو ویڈیو ہیں ان میں ان سب چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے لیکن پھر بھی میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بہت سے جو حضرات حضرات جنہوں نے ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ہو سکتا ہے وہ سارے ویڈیو نہ دیکھ سکیں تو میں نے سوچا کہ ان حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے میں میں دوبارہ ان سب چیزوں کی یاد دہانی کراتا جلوں گا اور ساتھ ساتھ جو درخت میرے بغیچے میں لگے ہوئے ہیں میں میں آسانی کے لیے ان سب کو ایک ترتیب سے ان پہ نمبر لگا رہا ہوں تاکہ مجھے یہ بتانے میں آسانی ہو کہ میں کون سے درخت کی بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں گا کہ کس درخت پہ کتنے کتنے پیوند ہیں تو یہ تو تھا مختصر سا اس پروگرام کا آپ سے تعارف تو سب سے پہلے پیوندکاری کیا ہے اس کی کیا تعریف ہے تو پیوندکاری اس کا مطلب اس کے معنی بہت وسیع ہے پیوندکاری یا جسے انگلیس میں گرافٹنگ کہتے ہیں یہ ایک تو اس کا مطلب ہے پولیٹیکل کرپشن کہ اپنی کسی بھی احسیت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی رقم جائداد یا یا اس طرح کی چیزوں کی وصولی اسے بھی گرافٹنگ کہتے ہیں یہ میڈیکل لائن میں بھی گرافٹنگ کا لفظ استعمال ہوتا ہے سکن گرافٹنگ ایک جگہ سے جسم کے ایک عصے سے جلد کو اتار کے تو دوسرے اسے پر لگا دیے جاتا ہے بون گرافٹنگ ہوتی ہے ٹیچ گرافٹنگ ہوتی ہے جہاں تک درختوں کی گرافٹنگ کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ درخت کے دو ایشو کو اس طرح ملانا کہ اگر وہ ملاب کامیاب ہو تو وہ ایک ہو جائیں اس میں درخت کے دو ایشو کو استعمال کیے جاتا ہے نجلے حصے کو روٹسٹا کہتے ہیں جو کہ جروہ والا حصہ یا تنے کا کچھ حصہ جو زمین میں پودے کو اس جگہ پہ اینکر رکھتا ہے اس کی جڑے زمین میں پھیلتی ہیں وہ اس کا سائز متین کرتا ہے کہ یہ درخت کتنا بڑا ہوگا اور پھر اوپری جو عصہ ہے اس پہ آپ اپنی مطلوبہ ویرائیٹی کا پہمد لگاتے ہیں جس میں کچھ خاص خصوصیات دیکھی جاتی ہیں دونوں ایشو میں روٹسٹاک میں بھی اور شایان میں بھی بلائی حصے کو شایان کہتے ہیں تو اس طرح میں مناسب سمجھتا ہوں کہ دوبارہ ان سب چیزوں کی یاد دہانی کرا دی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا میں آپ کو باہر کے موسم کی ایک معمولی سی جلک دکھا دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ موسمی حالات جو ہیں وہ اس وقت کیا ہے ہونے پہ کرکا ہمارے پہ MM ایچی مدنوں آپ کو اندازہ ہوگا جنward آپ کو اندازہ بِلُّے ہونے جزیں موسیقی موسیقی